السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ پینل فروکی کٹنگ سٹیچنگ شیئر کروں گی اس میں ہم جو ہے پینلز اٹیج کریں گے اور ساتھ جو ہے اس کے باڈی ہوگی تو اس کے لئے جو میرے پاس فیبرک ہے یہ تین میٹر ہے اور یہ شیئرٹ جو ہے یہ میں نے ایڈن روپ سے لی تھی اس کے سائٹ پہ جو فیبرک ہے نا اس کا باڈر وہ میں نے اتار دیا تو اب ہم جو باقی ورہ جو کپڑا ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے ہمیں باڈی کہاں سے بنانی ہے اور پینلز کہاں سے بنانی ہے یہ اس طرح جو ہے لمبا کپڑا ہے اسی طرح سارا لمبا جو ہے تین میٹر کپڑا ہے تو ہم پہلے سٹار سے اوپر سے جو نا فرنٹ کی باڈی کٹنگ کریں گے باڈی کے لئے جو لیندھ ہوتی ہے نا باڈی کی وہ سٹینڈرڈ جو ہے 14 یا 15 رکھتے ہیں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ویسے میں جو ہے باڈی کی لیندھ جو ہے وہ 15 انچ رکھوں گی اور ویڈز جو ہے اس کی میں 21 رکھ رہی ہوں ویڈز آپ نے اس کی اتنی رکھنی ہے جسنی آپ کی چیسٹ کی میجرمنٹ ہوگی اس میں سلائی کا مارجن ایڈ کر کے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں جو یہ والا جو نشان لگا رہی ہوں یہ 21 پہ لگا رہی ہوں اور سائیڈ سے جو آپ کو ایک لمبی پٹی نکلے گی نا وہ میں بعد میں اس سے سلیوز بناوں گی آپ یہاں پہ ویڈز کا جو چڑائی ہے نا باڈی کی وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب نیچے والی سائیڈ پہ جو میں مارکنگ کر رہی ہوں یہ 15 انچ پہ رکھ رہی ہوں اگر آپ کا سائیڈ جو ہے لارج ہے میڈیم ہے یا سمال ہے شیرٹ کا تو آپ اسی حساب سے جو ہے باڈی کی لیندھ رکھیں گے 14, 15 اور 16 ویسے جو ہے اگر آپ کی ہائٹ کم لمبی ہے نا تو آپ تھوڑی باڈی لمبی پہن لیں اب اس پارٹ کو ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے یہ ہماری فرنٹ کی باڈی ہے اور اسی طرح اس کپڑے کو ہم آگے جو ہے ڈبل کر کے دوسری طرف کر کے بیک سائیڈ کی جو ہے وہ باڈی کٹنگ کر لیں گے اس طرح اب سائیڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لمبی پٹی اتر رہی ہے یہ کپڑا جو ہے ہمارا سلیوز میں کام آئے گا اب میں نے فرنٹ اور بیک کا جو ہے پارٹ سیپرٹ کر لیا ہے اب ان دونوں کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بچھانا ہے اور بچھاتے ہیں آپ نے کٹنگ کپ کرنی ہے تب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ فلاورز جو ہیں ان کے اوپر ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ اوپر کی طرف ہو یہ میں نے اب فولڈ کر کے رکھ لیا یہ فور فولڈ فیبرک ہے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم مارکنگ کریں گے اوپر سے میں شولڈر کی مارکنگ کر رہی ہوں سیون پائنٹ فائیو انچیز پہ میری جو شیٹ ہے وہ میڈیم سائز ہوتی ہے آپ اپنے حساب سے مئیرمنٹ کر سکتے ہیں سیون پائنٹ فائیو پہ اس کے بعد ڈاؤن جو میں سیدھی سٹریٹ لائن یہاں پہ ڈراؤ کر رہی ہوں ایٹ انچیز پہ اس کو ہم اس طرح دوسری طرف بڑھا کے کریں گے اور یہاں پہ ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے اس کے بعد جو میں نے سٹارٹ میں جو مئیرمنٹ رکھی تھی نا اس کی چڑھائی رکھی تھی اس فیبرک کی وہ میں نے اپنی چیسٹ کی مئیرمنٹ کے حساب سے رکھی تھی اس میں میں نے سلائی کا مارجن بھی ایڈ کیا ہوا تھا اس لیے اب ہم یہاں پہ مزید کٹنگ نہیں کریں گے جو ہمیں مارکنگ کر رہے ہیں اوپر والی نائن پائنٹ فائیو پہ اور نیچے جو ہے ویسٹ کی مئیرمنٹ ہے وہ میں نائن پہ کر رہے ہیں اب صرف یہ لائن ہم نے ڈرا کرنی ہے اس کے اوپر بعد میں ہمارے سلائی آئے گی ایکسٹرا جو ہے وہ کوئی کٹنگ نہیں کرنی یہاں سے وان انچ کے اوپر ہم یہاں سے سلانٹ لائن ڈرا کریں گے اور یہاں پہ کٹنگ کریں گے اور اوپر سے بھی جو ہے ہم شولڈر سلوپ ہاف انچ پہ کٹنگ کریں گے نیچے والی سائٹ پہ جو میں نے وان انچ پہ سلانٹ لائن ڈرا کیا وہ ضرور کرنی ہے کیونکہ اگر باڈی یہاں سے چھوٹی نانا کریں تو پھر یہاں سے جو ہے نیچے کو کپڑا لٹکتا ہے کورنر لٹکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اوپر ساری کٹنگ کر لی ابھی جو فرنٹ کا جو آرم ہول ہے وہ ابھی میں ڈیپ نہیں کر رہی جب میں اس کو اٹیج کروں گی سلیوز اس کے ساتھ میں فرنٹ کا آرم ہول ڈیپ کروں گی آپ چاہیں تو ابھی بھی ڈیپ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ باقی ہمارے پاس اس سرڈ پہ فیبرک پچا اس سرڈ سے ہم نے پینلز کی کٹنگ نہیں کرنی اب ہم دوسری طرف سے پینلز کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کی آپ کو ویڈز بتا دیتی ہیں یہ جو میرے پاس فیبرک ہے اس کی چڑھائی جو ہے وہ 33 انچیز ہے تو ہم نے پینل کی لیندھ کیس طرح نکالنی ہے لیندھ ہم نے جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ نے لینی ہے جتنی آپ کی شیٹ کی ٹوٹل لیندھ ہے اس میں اپنے باڈی کی لیندھ جو ہے آپ نے مائنس کر دینی ہے تو میں جو مائنس کروں گی اس کے حساب سے میری جو وہ باقی کی پینل کی لیندھ بن رہی ہے نمو 26 بن رہی ہے اب یہاں سے میں ایک جو ہے لمبی اس طرح فیبرک کو تار لوں گے 26 لیندھ کا اور 33 جو ہے ویڈز جتنی آپ کے پاس ہے آپ ساری رکھ لیں جتنا آپ کے پاس فیبرک چوڑا ہے چڑھائی آپ اتنی رکھ لیں اور لیندھ آپ اپنے حساب سے تار لیں اب اسی طرح کا ایک اور ہم فیبرک اسی طرح اس کو فولڈ کریں گے اور دوسرا بھی جو ہے اسی طرح کٹ کر لیں گے تو یہ جو ہم نے دو پلے اتار رہے ہیں اسے ہمارے آٹھ پینل بنیں گے چار فرنٹ کے اور چار بیک کے ان کو ہم اور بعد میں ہم باقی والا کپڑا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ باقی کتنا پیچھے بچ رہا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم سلیوز کا کپڑا نکال کے اگر ہمارے پاس مزید کپڑا بچ رہا ہوا تو پھر ہم اور پینل بھی بنا لیں گے تو یہ میں نے دونوں سارڈوں کے جو ہے پینل کے لیے کپڑا لائدہ کر لیا ہے فرنٹ بیک کے لیے اور اس کا بھی جب آپ نے تیار لگانی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پھولوں کا روخ ہے نا وہ صحیح ہو اوپر کی طرف ہو اس کو پہلے آپ نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور پھر ایک تفہہ اس طرح فولڈ کر دینا ہے یعنی کہ یہ اب ہمارے جو ہے آٹھ پینل بنیں گے اس کپڑے سے اب میرے پاس کپڑا تھوڑا سا اور بچ رہا آپ کے پاس اگر کپڑا زیادہ ہے تو آپ زیادہ پینلز والاوے بنا سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے میرے پاس دس پینل کا کپڑا بچ گیا پانچ فرنٹ کے لیے اور پانچ جو ہے بیک سیڈ کے لیے اب ہم جو ہے پینلز کی کٹنگ کریں گے یہ باقی بچے جو کپڑے سے ہم سلیوز بنائیں گے پینلز کی کٹنگ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے نیچے سے آپ نے پینلز جو ہے پہلے آپ کے پاس چوڑے ہیں اتنے ہی رکھ لینے ہیں اوپر سے جو ہم نے پینلز کی کٹنگ کرنی ہے اس میں ہماری ویسٹ ہے تیار ویسٹ میری جو ہے ایٹین انچ ہے اس میں دو انچ سلائی کا مارجن ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم نے پینلز کے اوپر ڈوائیڈ کر دینا ہے فائیو پر ڈوائیڈ کر دینا ہے اور فائیو پر ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارا فور انثر آئے گا فور میں ہم نے زیرو پائنٹ ٹو مزید ایڈ کرنا ہے یعنی کہ اوپر سے جو ہم نے پینلز کی اوپر سائیڈ سے ویڈز جو ہم نے رکھنی ہے فور پائنٹ ٹو رکھی ہے فور پائنٹ ٹو اس لئے رکھی ہے کہ انثر تو ہمارا فور آیا تھا لیکن پائنٹ ٹو اس میں سلائی کا مارجن ایڈ کر کیا ہے کیونکہ جب ہم نے پینلز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تب ہی تو ہم نے سلائییاں لگانی ہے سینٹر میں آپ کو نظر آرہا پہلے میں نے سینٹر میں مارک کیا تھا اور اس فور پائنٹ ٹو کا ہاف کر کے دونوں سائیڈوں سے میجر کر کے ہم نے اس طرح سلانٹ لائن جو ہے ڈرا کر دینی ہے پینلز کی کٹنگ کی آپ کو سمجھ آجی ہو آگی ہوگی ویسے اگر پھر بھی اگر آپ کو نہ سمجھ آجی کوئی کوئی کوئیسٹن ہوا تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجے گا پینلز کی صرف اوپر سے ویڈز یہ ہوتی ہے جتنی آپ کی ویسٹ کی ہوتی ہے انہوں اس میں سلائی کا مارجن ایڈ کر کے جتنے آپ کے پینلز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈوائیڈ کر کے نکال لیتے ہیں اب ان پینلز کو جو ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اگر تو آپ نے ان کے سینٹر میں لیس لگانی ہے تو آپ پہلے لیس لگا لیں اور پھر ان کو اٹیج کر لیں اٹیج کرنے کے لیے دو دو پینلز کو اٹیج کریں گے اور اس طرح جو رائٹ سائٹ دونوں سیدھی سائٹ اندر کی طرف ایسے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے پینلز کو اور سلائییں لگا دیں گے اسی طرح ہم سارے پینل اٹیج کرنے گے میں نے جو ہے ان کے سینٹر میں جو ہے فرنٹ والی جو پینل ہے ان کے سینٹر میں جو میں نے لیس بھی لگائی ہے تو لیس لگانے کے لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیس لگا لیا اس طرح پینل کی سیدھ سائٹ کے اوپر رکھ کے میں نے یہ لیس لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پہلے سلائی لگا لیا اب بیک سائٹ سے دوسرا پینل اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اور جو پہلی ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے اوپر سے پھر سلائی لگا کے اس طرح سینٹر میں ہماری لیس اٹیج ہو جائے گی تو اب ان کو پینلز کو جو ہے میں نے فرنٹ اور پیک کے پینلز بنا لیا فرنٹ کے پینلز کے اوپر میں نے بیک سیڈ کے پینلز جو ہے اس کے اوپر میں نے لیس اٹیج نہیں کی آپ چاہیں تو بیک سیڈ کے اوپر بھی ہے لیس اٹیج کر سکتے ہیں اب ہم اس کی باڈی کے اوپر ڈیزائننگ کریں گے اس کے لئے میں نے یہ فیبرک لیا ہے میرے پاس جو ساتھ اس کی شرٹ کے ساتھ سے بورڈر اترا تھا اس کو میں نے سینٹر سے جوائنٹ کر لیا ہے دو پٹنگا لیکن اس کو سینٹر میں سلائی لگا کے جوڑ لیا ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے 9.5 انچ ہے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ 70 یعنی کہ جتنی میری باڈی کی لیندھ ہے اتنی رکھی ہے میں نے میرے پاس تو یہ اتنا ہی کپڑا تھا جس کی ویڈز جو ہے 9 انچ آرہی تھی اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے تو آپ اس کی ویڈز 10 یا 11 تک بھی رکھ سکتے ہیں اس فیبرک کو اب ہم نے شرٹ کے اوپر اٹیج کرنا ہے سب سے پہلے ایک لائن نیچے ڈرا کر لیں جتنا آپ کا نیچے سلائی کا مارجن ہے اس کے بعد جو میں نے کپڑا لیا تھا نا جو 9 انچ والا تھا اس کا ہاف کریں گے اس کا ہاف 4.5 ہوگا تو یہاں پر میں نشان لگا رہی ہوں 4.5 پہ اوپر سے اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہے 10 یا 11 ہے تو آپ اسی حساب سے یہاں پر نشان لگائیں گے اب اس لائن کو جو ہے ہم نے نیچ والی لائن کے ساتھ ملا کر یہاں پر ایک وی ڈرا کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وی کی شیپ میں بنانا ہے آپ جو ہے راؤنڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو میں اس طرح جو ہے لائن ڈرا کروں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم بھی بنا کے اس کے اندر سے کٹنگ کر لیں گے تو میں نے یہ اس طرح یہاں پر شیپ ڈرا کر لی ہے اب اس کے اوپر جب میں کٹنگ کروں گے تو کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑ کے یہ بلکل لائن کے اوپر کٹنگ نہیں کرنی ہے ہاف انچ اندر کی طرف چھوڑ کے کٹنگ کر رہی ہوں یہاں سے دیکھ لیں آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو میں اس طرح میں نے اس کے اوپر کٹنگ کر لی ہے اب یہ اس طرح کی شیپ ڈرا ہو گئی ہے اب یہ جو اس کے سینٹر سے کپڑا نکلایا ہے نا یہ یہ والا کپڑا یہ ابھی آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو سمبال کر رکھنا ہے اس کے اوپر اب ہم نے لائس اٹیج کرنی ہے لائس کے لئے آپ کو سمبال کر رہا رہا ہوگا میں نے دونوں سارڈوں پر جو نے لائن ڈرا کی ہے یہ جو لائن ڈرا کی ہے انہیں اس کے اوپر رکھ کے میں نے لائس لگانی ہے لائس کی جو ہے آپ نے سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور رانگ سائیڈ اوپر کی طرف ہے شیرٹ کی بھی رائٹ سائیڈ اوپر کی طرف ہے یعنی کہ ہم نے لائس جو ہے شیرٹ کی سیدھی سائیڈ پر لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگا لیں گے اس طرح اس طرح دونوں طرف سلائیس لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں نے اس کے اوپر لائیس لگا لی ہے اب اس کے اوپر جو ہے اس لائیس کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کرنا ہے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح آئرن کر لیں تاکہ جو سلائی ہے اچھی طرح بیٹھ جائے اس کے بعد جو سینٹر سے ہم نے کپڑا بورڈر والا جو اس کی اس طرح درمیان میں رکھیں گے اور اس کے اوپر اس فیبرک کو اچھی طرح سیٹ کر لیں گے جو ییلو والا پارٹ ہے نا وہ بالکل سینٹر میں آنا چاہیے اس طرح جو کپڑا ہم نے پہلے نکالا تھا نا اس کے اندر اس کو اس طرح رکھ کے مئیر کر لیں کہ جتنی کپڑے کی پہلے جو نکالا ہے اتنی چڑھائی یہاں پہ رکھنی ہے آپ نے اور اس کو اچھی طرح سیٹ کر کے آپ پین اپ کر لیں یا تو آپ پین کر لیں یا پھر آپ ایک رفت سٹیچ لگا لیں یہاں پہ میں نے پین اٹیچ کر لی ہیں اس کے اوپر اب اس کے اوپر میں بالکل کنارے پہ سلائی لگاؤں گی یا جو ییلو لیس نظر آ رہی ہے نا اس کے کنارے کے اوپر سلائی جو ہے وہ میں نے لیس کے اوپر نہیں لگائی وہ میں نے فیبرک کے اوپر لگائی ہے اب بیک سیٹ سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو آپ اس طرح کٹ کر لیں اور باقی والا جو فیبرک ہے اس کو آپ نے اوورلاک کرنا ہے تو اوورلاک کر لیں یا اسی طرح بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر باڈی اٹیچ اس کے ساتھ کر لیں گے اور فرنٹ اور بیک کی نیک بنائیں گے فرنٹ کی جو نیک ہے باڈی اٹیچ کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ نے سینٹر مارک کر لینا یا جو ہم نے پینل والے کپڑے کا سینٹر مارک کر لیا اور بالکل جو ہے سینٹر میں ہم نے اس طرح رکھ کے سلائل لگا دینا ہے تیسرا ہم نے فرنٹ اور بیک کے پینلز جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر لی ہیں اب ہم اس کی راؤنڈ میں نے اوپر جو اس کی نیک بنانی ہے وہ راؤنڈ نیک بنانی ہے بوٹ نیک تو بوٹ نیک کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ فور ڈیپ میں نے رکھی ہے اور ایٹ جو ہے اس کی ویڈز رکھی ہے ویسے آپ اپنے اصاب سے بھی رکھ سکتے ہیں راؤنڈ نیک بنانے کا جس طرح ہم سیمپل نیک بناتے ہیں تو میں نے بکرم کے اوپر اس طرح نیک کٹ کر کے اس کو شرٹ کے ساتھ کے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر والی سائٹ پہ یہاں ہم بکرم کے ساتھ ساتھ سلائل لگائیں گے شرٹ کی رائٹ سائٹ جو اوپر کی طرف ہے اور جو نیک کی رائٹ سائٹ ہے وہ نیجے کی طرف ہے میں نے سلائل لگا رہی ہے اور باقی جو ہے تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑ کے اندر والا فیبرک اسی طرح کٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی شولڈر اٹیچ کریں گے تو شولڈر اٹیچ میں نے کر لیا ہے آپ بیک سائڈ کی نیک بنائیں گے بیک سائڈ کی نیک ہے وہ میں نے 2.5 انچ ڈیپ رکھی آپ 3 تک بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اس طرح شیپ دے کے ڈراک کٹ کر لیں گے اچھا جو بیک کی نیک ہے وہ آپ بکرم لگا کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کٹ کرنے کے بعد ایک عریب کپڑا میں نے لیا ہے یہ شیٹ کے ساتھ کا فیبرک ہے عریب میں کٹ کیا اور اس کو اس طرح فولڈ کیا ہے اور اس کے اوپر اندر رکھ کے ادھر سلائل لگا دوں گی ساتھ ساتھ اس کے اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے دوسری طرف فولڈ کر دوں گی یہاں تے دیکھیں ایسے میں نیچے کی طرف فولڈ کر کے اس کے اوپر ترپائی کر دوں گی سیمپل بیک کی نیکٹ جو ہے آپ عریب کپڑا لگا کے بنا سکتے ہیں اب یہاں میں نے سلیوز اٹیج کرنے سے پہلے میں یہاں پہ سلائل لگا رہی ہوں اس کی فٹنگ والی فٹنگ والی سلائل جو ہے اگر آپ فول نیچے تک لگانا چاہ رہے ہیں تو فول نیچے تک لگا لیں لیکن میں تھوڑے سے چاک رکھیں اب جو سائٹ سے ہمارے کپڑا بنا بچا تھا اس کے ساتھ میں سلیوز بنائی ہیں سلیوز کا فیبرک میں نے فولڈ کر کے دونوں سلیوز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہوا اور اس سلیوز کی کٹنگ تو سب کو آتی ہوگی سیمپل شرٹ کی کٹنگ کا طریقہ جو ہے وہ میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو آپ سیمپل شرٹ کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے کس طرح سیمپل شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں تو سلیوز کے اوپر جو دیزائننگ میں نے کیا ہے نا وہ اس کی میں نے علیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ پہلے سے میرے چینل پر موجود ہے میں اسے میں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی سلیوز کی دیزائننگ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے تو یہاں نیک دیکھ لیں نیک کے اوپر میں نے سینٹر میں پھر پرز اٹیج کر دی ہیں اس طرح بٹن لگا دی ہیں اور اس کی سائیڈ کا جو بورڈر تھا وہ میں نے نیچے دامن کے اوپر بھی اٹیج کیا ہے تو یہ اس کی سلیوز کی دیزائننگ ہے اس دیزائننگ کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اور نیچے دسکرپشن میں بھی دے دوں گی تو آپ اس کی اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کس طرح بنایا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی اوورال لک ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں یہ جو میں نے ٹرالگر پہنا ہوا اس کی ویڈیو بھی پہلے سے میرے چینل پر موجود ہے آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ